اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے بہت بری ڈیولیمنٹ سامنے آئی ہے جس کی ساری ڈیٹیل جو میرے پاس آویلیبل ہے وہ میں شیئر کروں گا دوستو پاکستانی اور افغانی اتھارٹیز کی جانب سے اس بات پر ایگری کر لیا گیا ہے کہ جو ٹریول ہے دونے ممالک کے درمیان اس میں ایک نیا اضافہ کریں اور بارڈر کے درمیان دوسری طرف پاکستان کا تورخم بارڈر ہوگا اور اگلی طرف جو افغانستان ہے اس کا غالبن جو شہر ہے جلال آباد وہاں تک یہ ایک سرویس چلانے لگی ہیں بس سرویس یہ ایک لگزری بس سرویس ہوگی جس کے ذریعے کے پی کے اور ساتھ میں جلال آباد کو کنیکٹ کر دیا جائے گا یہ ننگر ہار صوبہ بنتا ہے ان کا تو یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے اور افغانستان انٹرنیشنل کوارڈینیشن سیل کی جانت سے یہ غالبن ڈیسیشن لیا گیا ہے یہ جو بس سرویس ہونے جا رہی ہے یہ سچارٹنگ میں پندرہ سے بیس سیٹر بسیس ہوں گی لیکن لگزری بسیس ہوں گی اچھی کوالیٹیز کی بسیس رن کی جائیں گی روٹ کے اوپر اب یہاں دوستو جو ارینجمنٹ ہوگی پاکستان اپنی سائٹ کی طرف کرے گا اور افغانستان اپنی سائٹ کی طرف کرے گا پاکستان دوستو اس کے لیے ایک ٹرمینل بھی بنائے گا جو کہ توڑکھم بارڈر کے اوپر ہی بنایا جائے گا ٹرمینل تاکہ جو یہ اوورال سسٹم ہے اس ساری سسٹم کو ہینڈل کیا جا سکے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کرتارپور بارڈر بھی اوپن کیا اور وہاں کرتارپور کاریڈور بنا دیا گیا تو اسی طرح یہ ایک جو سرویس ہے اس میں بھی سارا کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ انڈینز اگر پاکستانی ایڈیا میں آتی ہیں تو وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں پراپر ایک سسٹم ہے ان کا جو کچھ بھی پراسس ہے وہ کر کے آتی ہیں تو یہاں بھی بالکل وہی پراسس غالباً دھرایا جائے گا اور افغانستان کے لیے یہ ایک فسیلیٹی کی جائے گی اب اس میں پاکستان کے بھی بڑے فائدی ہیں جو کہ آگے چل کر ڈسکس کروں گا لیکن ابھی یہ ہے کہ افغانستان کو مین پرابلم کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو ائر ٹریول ہے وہ جب سے افغانستان کی گورنمنٹ آئی ہے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے افغانستان میں وہ بڑا مشکل ہو چکا ہے وہ آنا جانا ڈیفیکلٹیز کافی زیادہ ہیں بہت ساری پابندی ہیں تو یہ بڑی پرابلم ہے تو اس لیے پاکستان کے لحاظ سے انہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان پھر یہ کرنے جا رہا ہے اس میں اب یہ ہوگا کہ بورڈ آف ریمنیو کی جانب سے بھی ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس میں انٹرنیشنل بس سرویس ٹرمینل بنایا جائے گا تورکم بارڈر کے اوپر یہ جو زمین انہیں دی جانے لگی ہے یہ بیسیک ہیلٹھ یونٹ جو تورکم بارڈر میں ہے اس کے آپوزیٹ زمین دی جائے گی جہاں یہ انٹرنیشنل بس ٹرمینل بنایا جائے گا اب اس میں دوستو ٹرمینل جب بن جائے گا تو یہاں کسٹم اور ایمیگریشن کلیرس بھی کی جائے گی پسینجرز کی اور ان کے لگیچ کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بس میں سوار ہوگا تو پاکستان آ جائے گا بالکل نہیں یعنی اگر آپ کے پاس ویزا ہے آپ کے پاس پراپر ویزا ہے تو آپ اس بس سرویس کا استعمال کر کے اپنے پیسے بھی بچا سکیں گے کیونکہ ایزی لیپ یہ پاکستان آنا کوئی اتنا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے تو ائر ٹریول کرنا سب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وہ کافی مشکل کام ہے کم از کم افغانستان کے لیے تو اس لیے پھر پاکستان نے سوچا ہے کہ یہ سرویس کو شروع کیا جائے اب اس میں یہ ہے کہ مکمل جو مارٹرن ایکویمنٹ ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہی اسے کسٹرٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل بس ٹرمینل کو اور اسی کے ذریعے ہی ہر قسم کی سکیننگ وغیرہ کی جائے گی اب جو افغانستان والی سائٹ ہوگی جلال آباد میں وہ بھی ایک بس ٹرمینل بنا لیں گی اپنا اور وہ بھی سیکیورٹی وغیرہ اور بس سرویس وغیرہ کی ذمہ داری لیں گے یعنی طالبان کی گورنمنٹ ذمہ داری لے گی اگر کبھی پاکستان سے بھی افغانستان کو چلا جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ذمہ داری وہ ہی لے گی تو یہ ایک بری ڈیولمنٹ ہے اب اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہے کہ افغانستان میں دیکھیں اب چائنہ کی انویسمنٹ آ رہی ہے اور وہاں سے بری مدنیاتیں نکلنی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں افغانستان کی اگر مارکٹ گرو کرتی ہے تو پاکستان کا بڑا فائدہ ہے کیونکہ پاکستان کے ذریعے ہی انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے گورترپورٹ کے ذریعے دوسرا اگر یہ کامیاب سرویس رہتی ہے جو کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان اسے ایکسٹینڈ فیوچر میں کر سکے گا سینٹرل ایشن کانٹریز تک تو بائی روڈ بائی بس اگر تو سینٹرل ایشن کانٹریز تک کنیکٹیوٹی پاکستان کی بڑھ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی ٹیولمنٹ ہوگی اگر پاکستان اچھا انفرسٹرپچر بناتا ہے خوبصورت ٹوریزم کے لیے مقامات بناتا ہے تو فیوچر میں پاکستان کی طرف جو ٹوریزم ہے اس میں بے پناہ اضافہ بھی ریکارڈ کیا جا سکے گا تو یہ جو ابھی شروع کرنے جا رہی ہیں انٹرنیشنل بس سرویز یا انٹرنیشنل بس ٹرمینل تورخم بارڈر کے اوپر بنانے جا رہی ہیں تو یہ فیوچر میں صرف افغانستان کے لیے نہیں ہوگا یہ بڑے ممالک کے لیے ہوگا یہ بائی روڈ بائی بس پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوں کے تو یہ بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے اگر یہاں سچ میں امن آ جاتا ہے اللہ آدمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل کی آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ